ایدے قربان سے پہلے قربانی غریب کی جے پر چھوری چل گئی ملک میں مہنگائی کا نیا توفان آ گیا بڑی اید کا کاؤنٹ ڈاؤن مویشی منڈیوں میں رش لگ گیا حقیقی خریداروں کے ساتھ ساتھ وینڈو شاپنگ والوں کی بھی آمد گبرو جوان نازو کندام اور سینس جیلے جانوے بھی پہنچ گئے دیکھنے والے دیکھ کر خوش مگر قیمت سن کر خوش اڑ گئے لکھو جے منڈی کا بارش کے سبب برا حال کچھل زمین پر کیچڑ اور جوہر بن گئے بچھلی ساف پانی اور ٹوائلرز کے بھی مسائل کا سامنا عید کے قریب چارہ فروشوں کی انچی اڑان لوسن پھٹے اور جنتر کی مہنگے داموں میں دھرلے سے فروغ جاری شہریوں کے چودہ طبق روشن ہو گئے ڈی سی کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف ایک بار پھر آپریشن کا حکم آج ٹوکن ہرطہ زالیمانہ ٹیکس ختم نہ کیے تو پیر سے میڈیکل سٹورز پر تالے ہوں گے فارمیسی ایسوسییشن نے حکومت قوالیٹی میٹن دے دیا علامتی ہرطال پر لوہاری گیٹ کی ہول سیل مارکٹ میں سناٹے شہر میں دواوں کی سپلائے رکھ گئے لوہاری ایمیر ہو گئے ایک سال میں ریکارڈ گاڑیوں کے خریداری اٹھاون ہزار کارز دو لاکھ بانے ہزار موٹر سائیکلوں اور تیرہ ہزار بسیں اور دیگنوں کی ریجسٹریشن مہکمہ ایک سائز کو آج ارب کے قریب آمدن پرکشش نمبروں کے لیے بھی لہوری اے پر جوش من پسند نمبر گیم پر چھادہ کروڑ چوراسی لاکھ لٹا دیے مقام حکومت کا دو ارب چھپن کروڑ پانچ لاکھ کا بجٹ منظور تنخواہوں کے لیے چھالیس کروڑ چھپن لاکھ مختص نون سریری بجٹ کے پندرہ کروڑ تین تالیس لاکھ منظور پینچنری باجبات کی مد میں پچپن کروڑ ادا ہوں گے بجٹ سیکرٹری بلدیات مرول امین میندل کی زیرے صدارت اجلاس میں منظور ہوا پنجاب حکومت کا بلدیاتی نظام بحال کرنے کا فیصلہ مہکمہ بلدیات نے سمری وزیرعالہ کو ارسال کر دی زلعی اور صوبائی سطح پر ٹرانسزیشن کمیٹیاں منائی جائیں گی کمیٹیاں بلدیاتی ملازمین اور اساسوں کی تقسیم کا فیصلہ کریں گی کینٹورمنٹ بورڈ کے انتخابات مسلمی گمون کے ٹکٹ کے لیے باسرد درخواستے موصول چودہ رکنی انتخابی بورڈ ہفتہ اور اتوار کو امیدباروں کے انٹرویو کرے گا خواجر ساد رفیق شیخ روحیل ازگر سردار عیاض صادق سمیت دیگر بورڈ میں شامل پنجاب کابینہ میں تبدیلی سوائے وزیر میاں محمود ورشید کا کلمدان تبدیل وزیر ہاؤزن پنجاب کو بلدیات میں کلمدان فرم دیا گیا پنجاب اسملی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی خوش دامن انتقال کر گئے مرہومہ کی نماز جنازہ ڈبل ڈی بلوک ڈیفنس میں ادا کر دی گئے نماز جنازہ میں میاں شہباز شریف رانہ مبشتر اکبار خواجہ امران نظیر ترہہ بھرکی رمضان سے ڈی بھٹی ملک احمد خان ملک احمد خان عمر سہیل زیابرد غزالی سلیم برد اور میاں عبدالرعوف میاں امران جاوے چودری نواز میاں الیاس میراد سمیت دیگر تیوی شرکت کرونا کے چوتھی لہر یا شہریوں کی بے احتیاطی ایک روز میں 194 نئے کیسز وائرس پھیلاو کی شراط 3.8 فیصد ہو گئی چار مرس کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ادھر ویکسینیشن کے لیے شہریوں کا ایکسپو میراش تین روز میں 42 ہزار شہریوں کو ویکسین لگی مقامی آبادی کو سائنو ویک غیر ممالک جانے والوں کے لیے موڈرنا کی دوزدہ سیاب ہے یوے جانے والوں کو یکم اگرس سے نادرہ ویکسین سرٹیفیکیٹ سفارت خانے سے تزدیق کرانا لازمی کرا باغوں کے شہر میں مزید ہرے آ لی آئے گی سو کنار پر نیاوا کی جنگل لگانے کا فیصلہ مسنوئی جنگل سگیا پل کے نزدیک آباد کیا جائے گا ایک لاکھ بارہ ہزار پانسو پودے روہ مونسون سیزن میں ہی لگیں گے شہر کے بڑے پارکس میں شجرکاری کا بھی پلان ایونیو بند کی قسمت کھل گئی اٹھارہ سال سے بنیادی سہولیات سے محروم سکین کو موڈل بنانے کا فیصلہ دی جی ایلیے کا فوری سہولیات کی فراہمی کا حکم سکین کو چار دیواری سیکیورٹی گیٹس سٹریٹ لائٹس گرین بیلز پارکس سے ہا راستہ کیا جائے گا بڑا رہائشی منصوبہ خدشات کے نرغے میں ایلیے کا ایلیے سٹی پر ایک اور جوٹر سترہ جلائی کو ہونے والی بیلٹنگ ایک بار پھر سے معتل پلوٹس کی قرآندازی کی نئی تاریخ کیا ہوگی فکام خاموش بیلٹنگ کا عمل نو ماہ لیٹھ ہونے پر تین ہزار فائل بولڈرز کو بھیجھگی نہیں عید سے کبھل سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی میں پیش راک پرانے اکاؤنٹس پر فنس ٹرانسپر کا نیا حکم نامہ جاری مشروط اجازت عید کے بعد واپس لینی جائے گی پرانے اکاؤنٹس پھر سے بلوک کر دیے جائیں گے ارازی ریکارڈ سینٹرز کی تعداد بڑھانے کے سمرات ملنے لگے پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی کے ریونی جنریشن میں ریکارڈ اضافہ 22 عرب کا ریونی ریکارڈ کیا گیا گزرشتہ مالی سال کے نسبت سینٹیس ویسد اضافہ ریکارڈ کیا گیا چلغوزہ ایکسپورٹ کے بہانے منی لانڈرنگ کا دھندہ ایف بی آر نے پچاس میلین ڈالر بیرونے ملگ غیر قانونی طور پر بھیجنے کا ریفرنس کنفرم کر دیا ملزم آسف ملی نے جرمنی کی کمپنی کو چلغوزہ بھیجا رقم پاکستان آنے کی بجائے حوالے کے ذریعے غیر ممالک میں نیچ کروا دی گئی زمین اگر گئی یا آسمان کھا گیا سنگین جرائے میں ملوث سات ہزار سے زائد ملزمان غائب پولس مفروب ڈاکووں چوروں اور قاتلوں کا سراغ نہیں لگا سکی سنگین نویت کے مقدمات میں مطلوب ملزم عوام کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان ایم پی اے نظیر چوہان ایک بار پھر گرفتاری کے لیے ایتھانا ریس کورس پہنچ گئے سبائی بجراء نومان نگڑیال فیصل حیات جبانا اور دیگر ہمرا پولس کا پھر سے گرفتاری سینکار راوالپلی دھنگ روڈ کرکشن خیز کی بند کمرے میں سامار سابی کمیشنر کیپٹر ایٹائر محمود پروڈیکٹ لینڈ کلیکٹر وسیم تاوش کو زیلا کا چہری پیش کر دیا گیا دونوں ملزمان چار روزا جسمانی ریمان پر انٹی کرکشن کے حوالے گورنر پنجاب سے انڈونیشن سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات بہاں میں دلپسی کے امون اور تجارت کے فروغ پر بات چھی انڈونیشن سفیر نے دہشتگردی کے خاتمی کے لیے پاکستان کی قربانیوں کو سراہا چیپ جسٹس لہور ہائی کونٹ سے سبائی وزیر قانون کی ملاقات اہم انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال چیپ جسٹس محمد امیر بھٹی نے کہا صوبے کی عوام کو جلد اور میاری انصاف کی پراہمی اولی تنشیح ہے ادھر چیپ جسٹس ہائی کونٹ کی پنجاب یونیورسٹی آمن بی سی ڈاکٹر نیاز احمد نے چیپ جسٹس کا استقبال کیا کرونا کیسز بڑھنے پر وزیر اعلی پنجاب کا اظہار تشریح نئی لہر سے کیسے نمٹنا ہے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا شہریوں کو ایسو پیس پر سختی سے عمل کرنے کی ترکی اور سب کو نوکری نہیں دے سکتے مگر مواقع ضرور پیدا کر سکتے ہیں سکیل ڈے پر ٹیٹرہ کے سیمینار سے صوبائی وزیر اسلم اقبال کا خطاب ہنر مند لیبر تیار کرنے کے لیے تین ٹیکنیکل جونیورسٹیز بنا دی چواتی بنا رہے ہیں کرونا سے جن کا کاروبار نقصان ہوا ہے ان کے لیے کرزہ سکیم لانچ کر دی ہے